اسلام علیکم میرا نام نجیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایلیکٹروہب دیئر بیئرز آج کی ویڈیو ہائر کی ٹاپ لورڈ واشنگ مشین پر بنائی جارہی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے موسم سرما چل رہے تو واشنگ مشین کی بہت زیادہ ریپائیمنٹس چل رہے ہیں تو ہائر کی جو اس ٹاپ لورڈ واشنگ مشین ہے وہ نمبر ون پر جارہی ہے پاکستان میں ٹاپ لورڈ واشنگ مشین اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ڈیفرنٹ سائزز ڈیفرنٹ کلرز میں اور بہت زیادہ اچھی پرائیسز میں مل رہی ہیں میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ کافی دن وہ گزر گئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن کیونکہ اب بہت زیادہ ریکوائیمنٹس آ رہی تھی کہ جو اپ ڈیٹیڈ نئی پرائیسز چل رہی ہیں دیفرنٹ پرڈکس کی تو اس پر ویڈیو بنائی جائے تو سب سے پہلے ہم یہ ٹاپ لورڈ واشنگ مشین پر ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی میں آپ کو پرڈکٹ ڈیٹیل میں پرڈکس بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد ان کی جو اپ ڈیٹیڈ پرائیسز ابھی چل رہی ہیں وہ کیا ان کے ریٹس چل رہے ہیں ان میں کیا باقیوں کی نسبت ان کے ریٹس کا ڈیفرنٹس کی ہے پوری ڈیٹیل بھی دیا جائے گا چلیں پرڈکٹ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہائر کیس ٹائم ٹاپ لورڈ واشنگ مشین آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پندرہ کے جی میں زبردست قسم کا یہ سائز ہے اس کا موڈل ہے وان فیفٹی بی نائنٹین سیمٹی ایٹ بہت زبردست اس میں فیچرز ہیں ٹوٹل ٹچ پینل کے ساتھ ہیں اور بیک فریم اس کا اوپر کو ایسے اچھا پینل کے ڈیزائن میں بنا ہوا ہے اس میں یہ سارے فیچرز بہت آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں سارے ٹائمرز ہیں آپ کتنی دفعہ واش کرنا چاہتے ہیں کتنی دفعہ سپین کرنا چاہتے ہیں اور کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں ٹوٹلی ٹچ پینل کے ساتھ ہیں یہ آپ کا ٹائمر ہے جس سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں وان بائی وان آپ فیچر جسٹ ایک سیلیکٹ کرنا ہے تو آٹومیشن بھی موڈ ہے اس میں اور آپ مینویل بھی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں پندرہ گیجی میں آپ کو یہ سائز آپ کو دکھا رہا ہوں گرے کلر میں ہے دس سال اس کی ورنٹی ہے موٹر کی ہیڈرالک اس کا جو ٹاپ اس کا کور ہے ہیڈرالک میں ہے اور سٹینلیس ٹیل کے ساتھ بہت زبردست اور کھلی سپیس والا ڈرام ہے یہ کچھ اسیسریز اس کے ساتھ ہوتی ہیں ورنٹی کارڈ اور ایک یہ پانی والا پائپ یہ آپ کو ساتھ دیا گیا ہے اس کا فیلٹر جس کو اب آسانی اتار کے آپ اس کو دوبارہ سے لگا سکتے ہیں ساف کر کے اس میں ڈیٹرجنٹ بغیرہ رکھتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں ہیڈرالک اس کا یہ اوپر والا کور ہے اس کے بعد پھر یہ بھی پندرہ گیجی میں ہی ہے سیونٹین ایٹی نائن موڈل ڈیفرنٹ ہے یہ ٹچ کے ساتھ نہیں ہے ہے تو ٹچ ہی لیکن یہ بٹنوں والا ٹچ ہے اس میں بھی فیچرز وہی ہیں اس میں کچھ فیچرز زیادہ ہیں اس میں ٹائمر اور یہ آپ کو الگ الگ کر کے دکھایا گیا ہے کہ جی وہ آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سائز کمپیر ٹو ڈیفرنٹ ہے یہ ایک لاکھ پانچ ہزار میں پندرہ کیجی ہے اور یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کا یہ ڈیٹرجنٹ کے لیے اور سافٹنر وغیرہ آپ اس میں بہ آسانی یوز کر سکتے ہیں سائز بلکل سیم ہے کلر بھی سیم ہے جسٹ فیچرز کا فرق ہے وہ زیادہ فیچرز کے ساتھ اور خوبصورت پینل کے ساتھ ہے اور یہ ٹچ بٹن کے ساتھ ہے ہیڈرالیک کور تو اس کا بھی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ دکھائی جا رہی ہے بارہ کیجی سائز میں آٹھ سو چھبیس مانڈل ہے ٹچ بٹن کے ساتھ ہے یہ اس کے کچھ کی فیچرز ہیں فیوزی کنٹرول کے ساتھ ہے اور یہ وارٹر لیبل خود بخود سینس کرتی ہے ڈیٹرچنٹ کور ہے سارے آلموسٹ اس کا جو میٹیریل ہے وہ شاندار قسم کا میٹیریل ہے آپ نے اگر تو آٹومیٹک واشی مشین کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہائر سٹیم نمبر ون جا رہا ہے تقریبا سکسٹی پرسنٹ مارکیٹ میں ہائر کا شیر ہے اور اس کے علاوہ پھر باقی ڈیفرنٹ کمپنیز آ رہی ہیں ساڑھے نو کیجی میں یہ نائنٹی ون میں آتی ہے اور سیون کیجی سے لے کے ففٹین کیجی تک اس میں سائزز ہیں اور ڈیفرنٹ اس میں کلرز وائٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں گری بھی ہے اور ڈارک گری جسے بلیکش ٹائپ بولتے ہیں وہ بھی ہے لائٹ گری اور ڈارک گری اور باقی اس میں ظاہری باتیں آلموسٹ سائز کا فرق ہے کچھ فیچرز پلاس مائنس کر کے تو بیسیکلی جو اس کا کام ہے وہ تو آٹومیٹک آپ کی کلاوس واش کرنا ہے اسی کے مطابقی میں آپ کو ساڑھے آٹھ کےجی دکھا رہا ہوں اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہے یہ بھی ٹچ بٹن کے ساتھ ہے یہ آپ کی رینج میں ہے پرائیسز کی ریزنیبل ہے آپ کو دکھا دی گئی ہے اور ورنٹی سب کی سیم ہے دس سال کی اور یہ دیکھیں ایک اچھا لائن اپ ہے ہائر کے پاس ٹاپ لوڈ کے ساتھ فرنٹ روڈ بھی ہائر پروائیڈ کر رہے تو اگر آپ کو اس ٹائم کوئی مشکل پیش آ رہی ہے آٹومیٹک واشن مشین ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے کون سی لینی ہے آٹومیٹک واشن مشین کو چوز کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی پرابلم میں نہیں آئے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں لائک بھی ضرور کر لیں تھانکیو